علماء حلیث سنت موجہ سامنی کرام پردان اسیم آبانے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ لوگوں کو سلام کیے ہیں جواب دینا واجید ہے نا السلام علیکم ابھی ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں ناہوالے ہیں آجو باجو کے ہیں نا ابھی اسے جیسے مورتو کیا ہے آپ کے باقوں بول رہے ہیں جیسے مورگی سر جھوکا دیتی ہے نا جیسے آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں علماء حلیث سنت مکمل ہم توجہ چاہوں گے نا آج اللہ کا لاکلہ شکر ہے سر زمین کرمہ میں کئی خطیب کئی شائر کئی نقیب کئی مقرر آئے ہوئے ہیں ہنے تعلماء توفیر صاحب کی ملا مکمل بزمک جنگ کا مزور پیچھے جتنے دیکھ رہے ہیں آپ کئی نقیب کئی خطیب کئی شائر ان کے نگاہیں محبت ہے کہ علماء اگر چاہ جاہے ہیں یہ ہمارے بیرادری کے لوگ ہیں جسے چاہتے ہیں آج سوریہ پر پہنچا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں آج سوریہ پر پہنچا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اور جو کھڑے ہیں دو میرے میں گجارش کر رہا ہوں کہ گھر سے بھائی اپنیت کیا لے کر آئے ہیں بازاری ماحول میں سوڑے عدب احترام کے ساتھ جلسے میں بیٹھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحبه ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور الفسنا ومن سیئات عمال لا مين ذیل لہو فلا مضبل لہ ومين ذیل فلا هادي لہ ونشہدو ان محمد عبده ورسوله ومباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتيت من العلم إلا قليلا صدقناه العظیم وصدق رسوله النبی لبیل کریم ونحن علا ذالک لگنا شاہدین وشاکرین وذاکرین والحمدللہ ربنا عالمین غوث عاظم بمن بسر ساما مددے غوث عاظم بمن بسر ساما مددے قبل ایتی مددے قعب ایم آم مددے قادری امن آرے یا غوث عاظمی زنم دمد شاہ برکت اللہ قطب عالمی زنم سنوی امن آرے یا غوث عاظمی زنم دمد شیخ احمد رزاق قطب عالمی زنم غلام غوث عاظم بکسو مسترمی ماندے غلام غوث عاظم بکسو مسترمی ماندے اگر ماند شبے ماند شبے دیگر ماندے اور ہمارے دین کی حقانیت کے دولوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دولوں شاہد ہیں محین و دین اجنیری محین و دین جیلانی بغیر داب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا محین و دین چشتی اور دکھا دے یا الہی او مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے مبارک بھائی جہاں سیٹیں کے لئے چاند ملکی میڈیا کے ساتھ مبارک بھائی ہوتا آواز کا کیا کریں فٹ کیوں رہی ہے ہلکے آواز کے لئے پھوکس کو آواز کھل دیجئے نگھبراؤ مسلمانوں آواز ابھی بھی آپ کی کیلئے میں ہماری مبارک بھائی نہیں تو آپ خود لائپ کرتے ہیں چاند ملکی میڈیا آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے نگھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی آپ نے چند منٹ حضرت علماء توفیق نشوائی صاحب علیہ سے بھرپول اسلاحی بیان سنے کس طرح ہم مسلمان ہیں کیسے رہنا ہے لیکن اسی پہ ہم روشنی ڈالتے ہوئے جس مقصد آوازے پیچھے بینر دیکھ رہے ہیں کہ شانساہ بغداد کانفرنس وہ جشنے دستار بن رہی ہے تو کسی ایک موقع پر بولیں گے ہم علم وہ چیز ہے صرف آج میں علماؤں کے قدر قل کر کے بول رہے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہیں تین ہجار پانچ ہجار چھے ہجار نہ دیکھیں کم طریقہ شکار نہ ہو انساءاللہ آج میں کم طریقہ ہم بول رہے ہیں کچھ ہمارے خاندان تو کچھ ایسے ہیں جس طرف ہو جاتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم کم کماتے ہیں ہم پچھوں کے پرورش کیسے کریں گے لیکن آج علماؤں کے قدم کو چُم کریں آج اس قرمہ کے سرزمین پر پانچ ہفیدے قرآن مکل رہے ہیں یہ علم وہ چیز ہے کہ علم سے ہم ہم اگر خاندان نہیں پال سکتے ہیں آج کے علم سے ہم احمیت نہ کر رہے ہیں ہم سائنس کی بات نہیں کر رہے ہیں انگلیس کی بات نہیں کر رہے ہیں قرآن کی علم کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ قائنات لیکن شرط ہے کہ اسے خدا کی ذات پر یقین ہو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ شیر پڑھنے کے بعد شوقت شاہی نہ تاجے خسر بھی لے جائے گا شوقت شاہی نہ تاجے خسر بھی لے جائے گا تو خدا کے تھر فقط اس کے نبی لے جائے گا تھاملے احمد رضا کا مسلک حقاملے باغ جنت میں تجھے مسلک یہ ہی لے جائے گا باغ جنت میں تجھے مسلک یہ ہی لے جائے گا اگر وہ جو رضا کے نام پر نہیں مسکر آیا تو سمجھ لے گا اس کے اندر دھیرے دھیر سکیت میں کبھی آ رہی ہیں پھر اس شیر کو پڑھتا ہوں آگے سے پیچھے اوپر سے نیچے دیکھتا ہوں کہ آتھ اٹھا کر سبحانہ نے بولتا ہے کہ یہ بولتا ہے تھاملے احمد رضا مسلک حقاملے باغ جنت میں تجھے مسلک یہ ہی لے جائے گا اس لیے کہ جہاں رضا ہے وہی مزا ہے جہاں رضا ہے وہی مزا ہے اور جہاں رضا نہیں ہے شوکت شاہی نتاجِ خُس ربی لے جائے گا تُو خدا کے در فقط عشقِ نبی لے جائے گا حاملِ احمد رضا کا مسلک حقاملے باغ جنت میں تجھے مسلک یہ ہی لے جائے گا اور دو سال پہلے یہ پڑھتے تھے دو سال پہلے کہ آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا ہاں اب ہمیں منزل کی جانب اظہری لے گا لیکن آپ پڑھتے ہیں ہائے زبانِ اہلِ سنت پر یہی ابھی صدا ہائے زبانِ اہلِ سنت پر یہی ابھی صدا سوئے منزل ہم کو فیضِ اظہری لے جائے گا اور جو حافظے قرآن کے نام پر جلسہ سجا ہے وہ سنے گا جس کے سینے میں جلے گا علمِ قرآن کا چلاک ماں باپ کو خلد میں بیٹا وحی لے جائے گا اور ہشر کے میدان میں مختار وہ پچھتا آئے گا ہشر کے میدان میں تین سال کے بعد اس مقتہ کو لکھا عز رہا حضرتِ معلمہ مختار بہنی میں کتے سال تین سال کے بعد اس لئے تین سال کے بعد مقتہ لکھا کہ کچھ لوگ چورا چورا کے اپنے نام دے کے پڑھ رہے تھے تب انہیں مقتہ لکھا کہ ہشر کے میدان میں مختار وہ پچھتا آئے گا دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا نہ خبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ مشرق کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے سارے مجموعہ ہاتھ اٹھان گے گو لے یا رسول اللہ ابھی وہ سیم خبیش کا نام نہیں تحق کرتے ہیں اس شیطان کا نام جس نے قرآن پر حملہ کیا اس کے ماں باق کا کچھ پتا نہیں ہے خدا کی قرآن اور قرآن ہے کہ شروع سے ابھی تک تک کتنے لوگوں نے حملے کیے ہیں لیکن قرآن کی آیت کی باتیں کر رہے ہو قرآن کی آیت سے بہت نور ہے ایک زیروں صبر میں قلیمائی کے علام فرق نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے علماء اگر توجہ دے دے اور آپ اور ضرور پاک مجھل کر پہیں تو دو جو سنا دستا ہوں پڑھئے ضرور پاک دوڑھ سے پڑھیں کی تابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں کی تابوں میں جو افضل execut اسے قرآن کہتے ہیں اور وہ پارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں نارے تبیر نارے رسالت نقیب ہندوستان سے راج تابانی صاحب قبلہ نقیب ہندوستان سے راج تابانی صاحب قبلہ نارے تبیر نارے رسالت آپ چلے پھاڑے ہو بابو یہ تو آپ کو تھوڑا سا کسی ہے نا اس میں حل کر گئے بس دو منٹ ہو ہے نا دو تین اس لئے کہ ماملہ سن چھاگ نہیں ہے آپ لوگ سننے کے مور بھائے تو بولے یا رسول اللہ کتابوں میں جو خزل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں اور بس آلے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پارے کو زمانے بھر میں اس سوحاب اسے قرآن کہتے ہیں بس دو منٹ ترجمہ کرتا ہوں جو آئیت پر ہے اس کے بعد انشاءاللہ اسے لئے کہ علماء اکرام اسے لئے کہ اس لئے میں نے کہا کہ ہمارے علماء اکرام ہے کم علمی اور کم یا ربی تو اسے کم علمی شکار نہ ہو علم اوجود ہے جسے ہم کائنات خرید ہیں تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا ہی علم علم قلیل کی بات بلا کر رہا ہے ہی کائنات علم کو اللہ نے قلیل کہا ہے لیکن کمال کی بات ہے کہ قرآن میں اتنا علم ہے قرآن میں اتنا علم ہے کائنات علم اتنا ہوا ہے علموں کے سینے میں علم ہے مفتیوں کے سینے میں اتنا علم ہے شوراؤں کے سینے میں اتنا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تمہیں علم قلیل ہی آگیا ہے جب کائنات علم کی بات آتی ہے تو خدا بول رہا ہے تمہیں علم قلیل ہی آگیا ہے جب بھاری آئی فاطمہ کے لال کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کائنات سردار کی بات آتی ہے تو رب قرآن میں ساتھ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے دوارہ میں نے سکھا دیا اور تمہارے رب کا تم دوارے یہ فضل عظیب ہی ہے فرق سمجھ یہ مزا آ جائے گا کائنات علم کو اللہ نے حضرین دعا ہے اور اپنے محبوب علم کو علم عظیب ہی ہا ہے تھوڑی تلکی علم قریل علم عظیب دیتے ہیں علم قریل علمہ بھی ہے شوراؤں بھی ہے مفتیان عزام ہے بہے بہے حضرت ہے حدہ کا قالہ حضرتی میں ہیں علم قریل میں ہیں لیکن میں علماؤ سے سوال کیا ہے یہ پرور دل عالم علم قریل والیめ ہو تو دنیا کو حیرت میں دع دیا ہے یہی علم قریل والی نے چاند پر جا لہا ہے یہی علم قریل والے زمین کے سینا چیر کر مادنیان کے خدانہ نکال رہا ہے یہی یبعین مبالے سمضر کے تح میں جا کر ہیرے چواہے لاب す گان رہا ہے یہی یبعین مبالا توانائیوں پھوکائیں کر رہا ہے یہی علم والا علمات کو اکتھا کر رہا ہے سوالے کو بٹینے کر رہا ہے میں نے علماء توفیق صاحب حضرت علماء سیراج توانی صاحب سے میں نے سوال کیا ہے جب علم قریل والے کو دنیا نہ سمجھ پائیں کہ علم عظیم کے حال کیا ہوگا وہ علماء توفیق صاحب اسوائی رکھا کہ اے علم مصطاف اے فقیر فقیل رسلی اگر اگر علم عظیم سے حال کیا ہو تو ہم سب سوچھو میں نے ہاتھ پر کر پوچھا تھا اے سرکار ارشاد حرما دے علم قریل والے ہیں دو دنیا کو حیرہ میں ڈال دیا ہے دنیا کو حیرہ صدا کر دیا ہے علم عظیم کا حال کیا ہوگا دولوائے کرام پیچھے سے بولتے ہیں کہ علم قریل والے کو زمین پر پہچ کر چاند پر جانے کے لیے کوشش کرنا کرتا ہے اور علم عظیم والا ماں کے گھوٹ سے حرکت کرتا ہے تو چاند نہ کرنے لگتا ہے سورج پلٹ آتا ہے علم عظیم والا ماں کے گھوٹ سے اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اسی لئے مجھد دی تیرہ ملت اب اس کو صورت ہماتے ہیں چاند جھوک جاتا جہر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھوک جاتا جہر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاؤ نہ نور کا جلے نہ ہی اور نہ سلطان جائیں گے جنجد فقط صاحبے ایمان جائیں گے اور اس آس کے پھول بچھائیں گے لخمت میں جس آس کے سے حافظ قرآن لیں گے